ہم سعودی عرب میں رہتے ہیں یہاں کے ایک پروگرام میں پاکستانی عالم نے کہا تھا کہ جو ہنفی لوگ سجدہ صاحب کرتے ہیں یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے تو اس بارے میں وضاحت فرما دیں یہاں کچھ لوگ اس بارے میں بحث کرتے ہیں جی اس بارے میں میں آپ سے ارز کروں کہ جو ہنفیہ کا طریقہ کار ہے سجدہ صاحب کرنے کا وہ بھی احادیث سے ثابت ہے اور جس طریقے سے وہاں کے سلفی عذرات سجدہ صاحب کرتے ہیں اس طریقے سے بھی احادیث سے ثابت ہے تو یہ جو اختلاف ہے یہ کوئی حرام حلال کا جائز ناجائز کا یا نماز کے فساد عدب فساد کا نہیں ہے بلکہ بہتر کونسا طریقہ ہے اس کا اختلاف ہے تو ہنفیہ جس طریقے سے سجدہ صاحب کرتے ہیں اس میں تشاہد کے بعد سلام ایک طرف پھیر کر پھر دو سجدے کی جاتے ہیں پھر تشاہد پڑا جاتا ہے پھر دروشی پڑا جاتا ہے پھر دعا پڑا جاتی ہے اور پھر دونوں طرح سلام پھیرا جاتا ہے تو اس طریقے کو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے تو میں دو تین حدیثیں آپ کو سنا دیتا ہوں ایک حدیث بخاری کی ہے اور اس میں یہ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی کہ کوئی آدمی اگر بھول جائے نماز میں شک واقع ہو جائے اس کو تو وہ پھر تحری کرے غور و فکر کرے اور اس کے مطابق اپنی نماز مکمل کرے پھر سلام پھیرے پھر دو سجدے کرے تو مطلب یہ کہ دو سجدوں سے پہلے سلام ہیں ان حضرات کے ہاں سجدے کے بعد سلام پھیرا جاتا ہے وہ پہلے والا سلام وہ نہیں پھیرتے یہ بخاری کی روایت میں پہلے سلام کا ذکر ہے اسی طریقے سے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے نسائی شریف میں کہ آپ نے سلام پھیرا دو سجدے کی اور پھر سلام پھیرا اور اس میں ظاہر ہے کہ تشاہد کا ثبوت خود و خود دونا ہے اس لئے کہ تشاہد کے بغیر تو نماز کے مکملونے کا کوئی مکان نہیں ہے تیسری روایت ترمزی شریف میں ہے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھولے تو آپ نے دو سجدے کیے پھر تشاہد پڑا پھر سلام پھیرا تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بعض والا تشاہد نہیں ہے تو اس کا ثبوت بھی اس روایت سے ہو گیا تو ان روایات حنفیہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ ساری روایات کو جمع کرتے ہیں بعض حضرات ایسا کرتے ہیں کہ وہ کچھ روایات پر عمل کرتے ہیں کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں حنفیہ ایسا طریقہ کار اختیار کرتے ہیں کہ ساری روایات پر عمل ہو جائیں تو ان تین نی روایات کو روایات دو بھی ہیں بہت سری لیکن اگر ان تین نی روایات کو سامنے رکھا جائے تو حنفیہ کا جو صدی صاحب کا طریقہ ہے وہ عدیس سے ثابت ہو جائے موسیقی